اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل میں ہوں سامینہ رانا ہمارے ساتھ اشریف رکھتے ہیں مباشر لکمان سب اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ وعلیکم سلام اللہ کا شکر ہے آپ سنائیں جی سر آج انٹرسٹنگ کسٹنز ہیں اور یقینا ہمارے ناظرین کو پسند آئیں گے لیکن جو سب سے پہلا سوال ہے وہ ذرا تشویش ناک ہے گوادر کے حوالے سے سر خبریں آ رہی ہیں گوادر پورٹ ایتھارٹی کمپلیکس پر کل ادم بیل اے کے دہشتگردوں نے حملہ کیا جسے ناکام بنایا اور آٹھ دہشتگرد حلاق ہوئے مباشر صاحب ایسا یہ افسی کا اشراع ہونے والا ہے جب جب پاکستان معاشی طور پر استحقام ہونے لگتا ہے ایک ٹریک پر چلنے لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں اس طرح کی واقعات اوپر نیچے ہوتے ہیں کون اثر اس کے پیچھے اور کون جاتا ہے کہ پاکستان معاشی طور پر مستحقم نہ ہو سب سے پہلے تو آج یہ گوادر پر جو عملہ ہوا ہے نا اس کے بارے میں آپ کو میں ایک بات تاہوں کہ اچھا آپ آٹھ کہہ رہی ہیں میری اطلاع کے مطابق ساتھ دہشتگرد جو ہیں وہ ان کو جہنم بھیجا گیا ہم ساتھ ہوں یا آٹھ ہوں وہ سارے اس وقت جو ہے وہ جہنم کی آگ جوں گے انشاءاللہ اب پاکستان کو آج سے تو نہیں بہت عقصے سے دہشتگردی کے مسائل ہیں اور یہ کچھ زیادہ ہو گئے ہیں اور دیکھیں جب الیکشنز کے پہلے ہم لوگ یہ باتیں کرتے تھے تو تحریک انصاف والے مڑ کر کہہ رہے تھے تھے کونسی دہشتگردی تھی کسی دہشتگردی یہ خود کرائی جا رہی ہے امن کرانے کے لیے وہ اپنا بد امنی کرانے کے لیے بانوں کے لیے تو اب کم از کم اس طرح کے واقعات سے ان کو یہ تو سمجھ آجنی جی کم از کم معافی مانگ لیں کہ ہم نے اس طرح بولا تھا یا کچھ کیا تھا یہ تو اس حکومت لانے سے پہلے اب یہ بول دیں اس طرح لیکن فیکٹ آتا میٹریس کے آج جو حملہ تھا وہ بڑا سخت تھا اور ہمارے تین جوان بھی شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی فیملیز کو صبر دے یہ لوگ بچارے اپنی جانے دیتے ہیں تو ہم لوگ آپ بیٹھ کر آرام سے ائر کنڈیشن کمروں میں اپنی مزے کی افطاریاں بھی کرتے ہیں اور پھر اپنے باتیں بھی ہم کرتے ہیں تو ہماری کیونکہ بارڈر سیکیور ہوں گے تو ہم لوگ سکھ میں ہوں گے نا it is as simple as that تو پاکستان کو یہ کافی عرصے سے یہ خطرات ہیں اور یہ کوئی نئے نہیں ہے اور یہ بھی ایک انٹریسنگ بات ہے کہ ایسا ہی ایف سی سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آئی ایم ایف کی ٹیم آئی بی ہے اس کو بھی بتا کوئی نئے کوئی نئے میسیجز ہیں ایسا ہی ایف سی تو پھر بھی ہماری ایک انٹرنل آہ باڈی ہے نا تو اس کے لئے تتا نہیں ہے لیکن یہ کہ جن لوگوں نے پاکستان کو لون دینا ہے یا انویسمنٹ کرنی ہے یہ ان لوگوں کے لئے میسیج ہے خاص طور چائنا کے لیے ہے یہ چائنا کیونکہ گوادر میں بہت انٹریسٹ ہے بہت سٹیک ہے تو اس کو ڈسکاریج کرنے کے لیے وہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن پھر کون ہے جو نہیں چاہتا اب آفستان میں یہ سب معاملہ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے یہ تو ٹیررسٹ اورگنیزیشنز ہے کوئی بھی ان کو فنڈ کر سکتا ہے لیکن لوگوں دشمن ہیں دوسرا گوادر کے اوپر جو ہے نا ایک امریکن انٹریسٹ بھی ہے کسی کو پسند آئے یا نہ آئے لیکن یہ ہے کہ وہ وہ نہیں چاہتا کہ چائنا کا وہاں پہ عمل رکل ہو گوادر کے اوپر امریکنز کا بڑا پرانا انٹریسٹ ہے مجھا یاد ہے مشرف کے ٹائم سے it can be anybody behind those terrorists i mean i have no information on that but جب بھی کہیں پہ کوئی ایسا واقعہ ہوگا تو آپ دیکھیں گے نا کہ beneficiary کون ہے benefit کس کس کو ہے تو جب آپ process of elimination سے جاتے ہیں تو دو چار لوگ ہی رہ جاتے ہیں تین لوگ ہوں گے می بھی تو but that is for another time and another debate مباشر صاحب صدی اللہ علیہ وسلم نے مظاہر نکوی کو برطرف کرنے کی منظوری دے دی ہے اس کے بعد وزارت قانون نے notification بھی جاری کر دیا ان کی برطرفی کا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس سارے کیس کو کیونکہ اس کے بعد سے مظاہر نکوی کی جو مرات تھی جو پینشن تھی وہ تو آپ نہیں ملے گی ان کو دیکھیں مظاہر اکبر نکوی جو ہیں وہ ان کا جو fall from grace کا ایک پورا مرحلہ ہے افسوسناک بھی ہے اور یعنی ایک عام آدمی کے لیے سبق بھی ہے کہ یہ نہ کوئی سمجھے کہ جی میں untouchable ہوں مظاہر نکوی کے اوپر جو الزامات تھے ان کی جاہدادوں کے اوپر تھے جو انہوں نے properties بنائیں جو ان کے پاس cash amounts تھے جو انہوں نے ان کے پاس پیسے آئے وہ اس کا جواب دینے میں قاصر رہے کہ انہوں نے کیسے بنائے یا کہاں سے آئے پھر ان کی جو leaked audio تھی ایک اس سے یہ پتا چلتا تھا کہ ان کو غالباً بڑی heavy قسم کی رشوتیں بھی دی گئی ہیں کچھ فیستے کرنے کے لیے as a judge جب مظاہر اکبر نکوی صاحب پاس ایک opportunity تھی کہ جب یہ supreme judicial council میں جا رہا تھا کیس یا وہاں پہ گیا تھا تو اس سقت اگر وہ صریفہ دے رہے تھے اس کے فیصلے سے پہلے تو پھر وہ اپنی pension نامرات وغیرہ سب کچھ جو ہے وہ retain کرتے لیکن اس سقت بھی آپ کو یاد ہوگا میں نے اور آپ نے جب program کیا تھا دو مینے پہلے تو میں نے اس سقت بھی کہا تھا کہ اگر آپ وہ resign نہیں کریں گے تو وہ definitely سب کچھ lose کریں گے ابھی یہاں پہ end نہیں ہونا ابھی یہ میں رکھال ہے کہ ان پہ cases بننے اور اور حساب دینا پڑے گا ان کو اس بات کا کہ یہ property کہوں سے آئی ہے اگر آپ کسی کی صرف pension روک کے ختم کر دیتے چھوڑ دیتے ہیں وہاں پہ معاملہ پھر تو یہ ہر ایک کے لیے بڑا آسان ایک president ہے نا کہ جی pension کیا ہے جی ڈیڑھ دو پانچ لاکھ چھے لاکھ روپیا تو اربوں روپیا کھالو اس وقت نشک pension اب نہیں چھوڑ دو اس سے کیا فرق بڑھتا ہے تو مباشر صاحب علی عمین گندہ پور کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی رشوت لیتا ہے اس کے سر پہ اینٹ مارو سب سر کے سر پہ اور میرا نام لے دو مباشر صاحب یہ کیسا رویہ ہے وہ کیا کلچر پر مانچڑھانا جاتے ہیں وزیر ہیں وہ ایک تلنگا آدمی ایک بدماش آدمی ہے وہ قانون کی عزت کرنا نہیں جانتا نہ قانون کی ریسپیکٹ کرنا آتی اس کو نہ اس کی جہاں پہ سیاسی پرورش ہوئی ہے ان لوگوں کو آتی ہے آپ یاد کریں جب یہ مذہبی امور کا وزیر تھا تو یہ کشمیر میں جا کے فائرنگ کر رہا تھا اپنے آج سے پسٹول چلا کے فائرنگ کر رہا تھا آپ یاد کریں کہ اس کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا ہو سکتا حالانکہ منسٹر تھا کہ کلبشن یادیف کون ہے کہتا ہے کہ اس کو نواز صریف نے چھوڑا حالانکہ کوئی ایسا بات دی تھی کسی نے چھوڑا نہیں تھا کہ ابھی نندن کے اگر بات کریں تو وہ تمران خان نے اس کو ریلیس کیا تھا نوٹ نواز صریف پھر اسی طرح اس کی ایک آڈیو لیگ ہوئی تھی آپ کوئی یاد ہوگا کہ جس میں یہ کہہ رہا تھا کہ بندوکے لے کے ٹول پلازہ پہنچ جائے اسلامباد اور وہاں سے آگے آنا ہے بنی گالار یہ وہ بیسیکلی ایک روگ اور امران خان نے اس کو لگایا ہی اس لیے تاکہ روز ایک لائن آڈر سیچویشن ہو لیکن علی امین گھنڈاپور جو ہیں وہ اس وقت ان کو چاہیے کہ ذرا کوئی سنسبل باتیں کریں کیونکہ وہ خود قانون کی زد میں آ رہے ہیں اور اسپیشلی نو مائی کے حوالے سے ان کے لئے بچی خبریں نہیں ہیں سر احساس آجات کیس کے حوالے سے بھی تو ان کے خلاف چیزیں چل رہی ہیں نا میں نے کہا وہ تو اب اور بھی چلیں گی اور اس سے ان کی باتیں کرتے رہیں گے تو مزید بھی کیسز بن جائیں گے یہ بزادہ خود ایک کیس ہے کہ آپ لوگوں کو لا قانونیت پر اکثار رہے ہیں آپ لائن آڈر سیچویشن کریئیٹ کرا آ رہی ہیں تو ایسے تھوڑی کام ہوتا ہے مباشر صاحب گزشتہ ویلوگ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا آہ نجف حمید کی گرفتاری کے حوالے سے جنرل فیض کے بھائی ان کی زمانہ تو ہو گئی ہے لیکن ان کے بھائی آہ خاج آسف کو دھمکیاں دے رہے ہیں آہ فیض حمید مباشر صاحب یہ کیا بات ہوئی سوار میرا آپ سے یہ ہے کہ ملک وزر دفاع ہیں خاج آسف کیا اتنی بھی اہمیت نہیں ہے انہیں دھمکیاں مل رہی ہیں نہیں دھمکی تو خیر کسی کو بھی مل سکتی ہے نا جب وہ تو امریکن پریزیڈنٹ کو بھی آدمی دے سکتا ہے دھمکی جس کو موقع ملے دینے کا اور دیوی بھی ہیں لوگوں نے دھمکی دینے کی تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں کہ وہ کسی کی امت نہ ہو دینے کی پاگل لوگ تو بڑے ہوتے ہیں لیکن نجف کا جو واقعہ وہ یہ ہے کہ وہ ایک آئی اوپنر ہے اور وہ اپنے لیے تو کم اور اپنے بھائی کے لیے زیادہ مشکلات پیدا کر رہا ہے اور اس طرح کا اگر ایک اور واقعہ ہوا تو پھر یہ فیض امید کو بچا نہیں سکیں گے کوئی بھی جیل کی سلاکھوں کے پیچھے جانے سے ابھی تک تو بچا ہو گیا ابھی تک تو اس لیے بچا ہو گیا ہے کہ بہرحال وہ اتنے اہم عوضے بتا کہ اس کو عراست میں لینے کا مطلب ہے تمام جو پاکستان کے عسکری دشمن ہیں ان کو خوشی کا موقع دے اور انٹرنیشنل سپیشل ہم تو پہلی کہتے تھے کہ پاکستان میں دشتگرد ہیں اور یہ اور افیشل ہی سب کچھ ہو رہا ہے تو وہ ریاست کے لیے بڑا ایک problematic چیز ہے لیکن اگر نجف امید باز نہ آئے تو نجف امید تو اندر رہیں گے رہیں گے اپنے بھائی کو بھی اندر کروائیں گے پھر یہ ہے بشی صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نو میں یہ واقعات کے پانچ ملزمان کی زمانت ہو گئی ہے عمران خان توڑ پھوڑ واقعات میں چار کیسز میں وہ بری ہو گئے ہیں اس کے بعد ہمیں یہ دیکھا ہے کہ جو سائفر کیس ہے ججز نے ٹرائل کا لدم قرار دیا ہے اور تفتیش جو نو میں کی حوالے سے چلی ہے سپریم کورٹ نے سوالہ بٹھا دی بشی صاحب یہ محض اتفاق ہو رہے ہیں اتفاقات ہیں یا پھر واقعی ہم کہیں کہ آپ پی ٹی آئی کو ریلیف ملنا شروع ہوا ہے نہیں ریلیف نہیں مل رہا لیکن دیکھیں آپ in all honesty let's face it judges جو ہیں وہ اسی بات کا فیصلہ کریں گے کہ جو ان کے سامنے case put up ہوگا جو ان کے سامنے evidence دیا جائے گا اگر ان کے سامنے lose evidence دیا جائے گا اور cross examination میں وہ it does not hold ground or hold water وہ release کریں گے پھر benefit of doubt جو ہے وہ ملزم پہ جاتا ہے اب آپ کی جو اصل میں ہماری جو police کا اور investigating اداروں کا جو تفتیش کا طریقہ کار ہے وہ تو انیسی صدی کا نام دو سو سال پرانا ہے اور وہ بات سے بات کو جھوڑ دیتے ہیں اور بڑے بڑے ملزم جو ہیں وہ عالی عدالتوں میں پہنچ کے چھوڑ جاتے ہیں آپ دیکھیں نور مقدم کا case دیکھ لیں کسی اور کا case دیکھ لیں murder cases کی بات کر لیں کہ ٹرائل میں سزائیں بھی ہو جاتی ہیں سب کچھ ہو جاتا ہے لیکن eventually آگے جا کے وہ ملزموں کے لیے آسانی ہے اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ جو prosecution میں case build up کیا ہوتا ہے اور اس کے لیے جو police investigation ہے وہ دولوں میں gaps آ جاتے ہیں یا وہ اتنی کوئی آہ ایر ٹائٹ نہیں ہوتی ہیں تو obviously آہ یعنی چلیں کچھ cases میں کچھ لوگوں کو آہ بری آہ ہو گئے وہ اچھی بات ہے کم از کم وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے پی ٹی آئے والے کہ جی قانون اندہ ہے اور وہ ہمیں تو دیکھی نہیں رہا بالکل اور صرف ہمارے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں کم از کم اس کے بعد یہ تو نہیں وہ کہہ سکتے لیکن میں جو بات کہہ سکتا ہوں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنا پورا investigation کا نظام جو ہے اس کو فعال بنانا ہوگا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں 911 کے بعد سے ابھی تک پاکستان وہ واحد ملک ہے یعنی جو کہ ایک nuclear country ہے اتنی بڑی اپنا جس کی ذمہ داری ہے کہ جہاں پہ laws of evidence یہ ہیں ان کو revisit نہیں کیا ہمیں laws of evidence کو revisit بھی کرنا ہے بڑے بڑے دہشتگر جو ہیں اس وجہ سے عدالتوں کے ساتھ سے نکل جاتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے گواہی کوئی نہیں جاتا لوگ کر جاتے ہیں کہ تمہارا خاندان کا خاندان ہو جاڑ دے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو یہ سیریس ہمارے issues ہیں legislation میں اور investigation میں and i hope they can be addressed in the times عمران خان نے کہا ہے کہ social media پر ایک propaganda campaign کر کے میرے اور فوج کی درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ISPR ان کے تمام معاملات کو سیاستی رنگ دے رہی ہے اور میں اس کی سخت مذہبت کرتا ہوں تنقید کرتا ہوں بشی صاحب یہ تو عمران خان ایک کے اب میرے درمیان اختلاف ہوگئے کتنی funny قسم کی باتیں ہیں اے اس کو پتہ نہیں اپنی دوائی ملی نہیں ہے یا جو capsule مل رہے ہیں دوائیوں کے بدلے اس کا فائدہ ختم ہونا شروع ہو گیا ہے ان کا آہ وہ اثر جو ہے وہ جلدی ظاہل ہو جاتا ہے یعنی آئی ایس پی آر کیا آئی ایس پی آر جس آہ spokesperson اور آہ یعنی ایک ایسا ادارہ جو افواج پاکستان کی آہ جو بھی side ہے اس side کو آپ کو اور ہمیں explain کرنے کے لیے تو اگر کوئی binding ground ہے افواج پاکستان کے بیٹ میں اور عام پاکستانی کے تو وہ تو آئی ایس پی آرہا ہے آہ یعنی وہ bind کرتا ہے ان کو تو آپ اس کے اوپر الزام لگائیں اور پھر کہیں کہ ہمارے درمیان دوریاں وہ کر رہا ہے تو مجھے تو اب اس کے اوپر عمران کو میں condemn کیا کرو وہی تو ہسی آرہی ہے honestly کہ اتنا stupid بیان اتنی stupid بات آہ وہی کر سکتا ہے جس کو یا دوائی کی طلب ہو رہی ہے یا دوائی مجھے نہیں ہے all right بہت شکریہ مبشید صاحب آپ کے قیمتی وقت اور آپ کے قیمتی تجسیہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مات پھولیں چاہتے ہیں